اسلام علیکم نمک کے ہم نے اس میں ڈالے ہیں اب اس میں ہم تھوڑے سے سکے مسالے ڈالیں تو اب ہم ان میں سکے مسالے ڈال رہے ہیں جن میں یہ دارسینی جلی گی ہے اس میں نمک پہلے گیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا یہ زیرہ بھی آئیڈ کر رہے ہیں ہرکا پھرکا سارے مسالے اس میں آئیڈ ہوں گے یہ دیکھتے جائیں یہ ہم نے اس میں زیرہ آئیڈ کر دیا ہے زیرا ایڈ ہو گیا ہے درزی نہیں ہو رہا ایڈ ہو گی ہے اور یہ موٹی لائچی بیس میں چلی گی ہے اب ہم اس پانی کو اچھے طریقے سے اُبال لیتے ہیں تو یہ اب ہم نے پانی اُبلا ہے تو اس کے اندر ڈال دیئے ہیں یہ چاول یہ دیکھئے اب چاول صحیح طریقے سے اُبال جائیں گے تو پھر ہم ان کا پانی اتھار لیں گے اور آپ کو بتائیں گے آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے چاول اچھی طرح اُبال چکے ہیں اب ہم ان کا پانی اتھار لیتے ہیں یعنی چھان لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے ہم نے ان کو لگانا ہے دم تو میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ایسی ہے یہ سکپ مجھے کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے چاول کا پانی نتا لیا ہے یہ اس کے اندر یہ دیکھئے چاول کا پانی ہم نے نتا لیا ہے ان کو چھان کے اب ہم نے اس کو اس پر رہ دیا ہے اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں دم تو اس کو ننیق چاہیے ہم نے چولے کو ہلکا کر دیا ہے اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا دم ہتاریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ چاول کیسے بنے تو دیکھتے ہیں چولے کو کرتے ہیں بن ماشاءاللہ بھی اس میں سٹیم بہت زیادہ بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے چاول کھلے کھلے اور پیارے پیارے بھن کا وائٹ چاول سادہ وائٹ چاول بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنائیں کھائیں یہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو علو کے ساتھ کھائیں گے رائدے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ ہم دیش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے چاول پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے ساتھ رائدہ بنایا ہے جس میں مولیاں ہیں پیاز ہیں ٹماٹر ہیں گاجر ہیں اور ساتھ یہ آلو کا شربہ ہے تو یہ ہم نے اب اس کے ساتھ چٹنی بھی رکھتی ہے بہت بھی زبردست بہت بھی عالم اور یہ سالن بھی ہے ساتھ یہ رائدہ ہے اور یہ سادہ چاول ہیں یہ ہم ان کے ساتھ کھائیں گے اور ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مجھ بولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا سادے چاولوں کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مجھ بولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے می یوٹیوب فیملی اللہ حافظ